کینیڈا جانے والے مسافروں کے لیے بڑی خبر کینیڈین ائر لائنز آئندہ ہفتے تمام پرواز مواتل کر سکتی ہے جی ہاں ناظرین کینیڈا جانے والے مسافروں کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے کینیڈین ائر لائنز اگلے ہفتے سے تمام پرواز مواتل کر سکتی ہے دراصل کینیڈین ائر لائنز کے پائلٹ اپنے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہر تال پر جانے والے ہیں ابھی تک پائلٹس یونین کے ساتھ مذاکرات میں کوئی حل نہیں نکل سکا ائرلائن اور ائر کینیڈا روچ تین دن کے دوران آہستہ آہستہ پرواز مواطل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا پرواز مواطل رہ سکتی ہے کمپنی نے کہا کہ ائر کینیڈا اور ائرلائن پائلٹس ایسوسییشن اے ایل پی اے کے درمیان بات چیز چاری ہے اے ایل پی اے پائلٹوں کی سب سے بڑی یونین ہے اس میں پانچ سے زائد پائلٹ شامل ہے دونوں فریخین کے درمیان بات چیز چاری ہے لیکن تاحال کوئی حل نہیں نکل سکا سی اے او مائیکل روسو نے پیر کو ایک بیان میں کہا ائر کینیڈا کا خیال ہے کہ ہمارے پائلٹ گروپ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی فخت ہے بشرت کہ اے ایل پی اے اپنی اجرت کے مطالبات کو کم کر دے جو کہ اوسط کینیڈا کی اجرت میں اضافے سے کہیں زیادہ ہے ایمریکی پائلٹوں کے برابر تنخواہ چاہتے ہیں ائر کینیڈا کے پائلٹ اپنے سب سے زیادہ کمانے والے امریکی پائلٹوں کے ساتھ تنخواہ کے تفاوت کو کم کرنے کے لیے تنخواہوں میں بے مثال اضافے کی وقالت کر رہے ہیں جنہوں نے پائلٹ کی کمی اور سفر کی سخت طلب کے درمیان دوہزار تیس تک ریکارڈ معاہدے جیتے تھے یونین کے ائر کینیڈا کے دستے کے سربراہ چارلین ہیڈی نے گزشتہ ماں کہا ہم ایک ہی فضائی حدود میں ایک ہی راستوں پر اتنی ہی تعداد میں مصافر اڑا رہے ہیں اور ان پائلٹ کو ڈرامائی طور پر ہم سے زیادہ معاوضات ہی آچا رہا ہے پچھلے سال مارچ اور سپٹمبر کے درمیان ڈیٹلا ائر لائنز یونائٹڈ ائر لائنز اور امریکن ائر لائنز کے پائلٹوں نے ایسے معاہدے کیے جن میں چونتیس فیصد سے چالیس فیصد تک چار سالہ تنخواہ میں اضافہ شامل تھا اس سال کی شروع میں ویس جیٹ کے پائلٹ نے ہر تال سے گریس کیا اور ایک نئے معاہدے کی توصیح کی ائر کینیڈا نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ مکمل شٹ ڈاؤن کے نفاظ کے بعد معمول کی کاروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے میں سات سے دس دن لگیں گے کمپنی نے کہا کہ وہ پرواز کی منسوقی کی صورت میں اپنے فسے ہوئے مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دیگر ائر لائنز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ ائر کینیڈا ایکسپریس برانڈ کے تحت پروازیں چلتی رہیں گی کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی کریئرز چلاتے ہیں الپا نے فوری طور پر تبصیرہ کر کے رائیڈرز کی درخواست کا جواب نہیں دیا کیونکہ